بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کسی کی کچھ خبر نہیں ہم دیکھتے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں دنیا میں روز عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری اقل ہی سمٹ کر رہ جاتی ہے ایسے ہی ایک شخص نے اپنی آنکھوں دیکھ ایک واقعہ کو بیان کیا ہے یہ واقعہ ایک میگزین سے لیا گیا ہے ناظرین پر اثراجت کے سفر میں اور حیران کر دینے والے واقعے کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہتے ہیں ایک چھٹی سی غلطی بڑی بڑی تباہ کاریوں کا سبب بن جاتی ہے کیسے ہماری ذاتی چیزیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری استعمال شدہ شیعہ کا کیسے ہماری شخصیت کے ساتھ ساتھ ہماری قسمت پر بھی گہرہ اثر ہوتا ہے ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو ماننے سے ہماری اکل بالکل انکاری ہوتی ہے اور یوں کہہ لیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا ایک چھوٹی سی غلطی نے میری تقدیر بدل دی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا میں اپنے دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا تھا یہ ایک پرسکون جگہ تھی اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شورت کی وجہ اس موٹی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تھا اور اس کی اس پرسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے مجھے اس سے ملنے کا بہت شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست اسرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو سب اس کے نہ صرف دیوان ہیں بلکہ اس کی بے حد قدر کرتے ہیں ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ اس موچی کی نہ تو کوئی دکان تھی نہ کوئی کارخانہ محض ایک درخت کی نیچے اس نے اپنے اٹھا جمع رکھا تھا مختصر سے اوزاروں پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق اس کے خود کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا خستہال کشن اور پیروں میں نہاید بے سودہ جوتوں کی جوڑی اس کی ملکیت تھے درخت کی جڑکے گرد بنے سمٹ کے پکے تھڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان قائم تھی شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑکو اس موچی کی ملکیت سمجھو گام والوں نے لاکھ کوشش کی لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا اب سب کے سب تھک ہار کر باز آگئے یہ موچی پچھلے بتیس سال سے یہیں پر اپنا اڈا جمع ہوئے ہیں جب شہزاد یہ سب بتا رہا تھا اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے لیکن اس وقت اسلام موچی اپنی برائی نام اس دکان میں موجود نہیں تھا مجھے شہزاد نے مزید بتایا کہ اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے اور وہ یہ کہ اسلام موچی کسی کا جوتہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور اسے آنے والی کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے اب میرا تو جسس اور بڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا ہم یہاں شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے ہم اسی درخت کے تھڑے پر انتظار کرنے کے لئے بیٹھ گئے اس دوران میں نے شہزاد سے پوچھا کہ یہ کیسا علم ہے اس کے پاس اور اگر وہ موچی ہے تو وہ اس قدر گہر علم کا مالک کیسے بنا مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً پینتیس سال پہلے اس موچی نے یہاں درخت کی جڑ کے قریب درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا لیکن گاؤں میں اور بھی موچی تھے اس لئے اس کے پاس کام بہت کم آتا کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا ایک دن شام ہونے کو آگئی تھی لیکن اس کے پاس سارے دن میں ایک بھی جوتہ مرمت کو نہیں آیا قریب ہی تھا کہ وہ اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتا اسی اس نامے اس کے پاس ایک نہاید بوڑی عورت اپنا جوتہ مرمت کروانے کے لئے آئی وہ بہت غریب تھی کپڑوں پر جگہ جگہ پیون لگے تھے ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتے ہاتھ میں تھام رکھے تھے اسلم کے قریب آ کر کہنے لگی بیٹھا کیا تم میرا جوتہ سلائی کر دوگے اسلم نے نہایت اعترام کے ساتھ کہا کیوں نہیں ماجی لیکن وہ بڑیہ ایک دم بولی مگر میرے پاس تم کو دینے کے لئے پیسے نہیں گاؤں کے سبھی موچیوں نے مفت نے میرے جوتے مرمت کرنے سے انکار کر دیا ہے اسلم نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑی کو احترام سے وہاں بٹھایا اور کہا ماں جی بیٹے کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا لاؤ میں تمہارے جوتے مرمت کر دوں یہ کہہ کر اسلم نے جوتے جو کے بہت کیچڑ زدہ تھے اپنے ہاتھ میں لے لئے وہ بوڑی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی مجھے لگتا ہے ان جوتوں کا صحیح حق دار مجھے آج مل گیا ہے بڑیہ کے الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا اس نے دل میں سوچا اتنے بوسیدہ جوتوں کو اب بھی کسی کی ملکیت ہونا چاہیے کیا لیکن خیر و امہ کے احترام میں خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا بڑیہ نے اپنی بوسیدہ کمیز کی جیب میں سے ایک حقیق کی انگوٹھی نکالی اور اسلم کو دے دی ساتھی ساتھ اس نے آہستہ آہستہ کچھ بڑے بڑھانا شروع کر دیا جیسے کچھ پڑ رہی ہو پھر اٹھی اور اس درخت کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر کہنے لگی یہ لو بیٹا آج سے میرا سارا علم تمہارا ہوا تم جب بھی یہاں بیٹھ کر کام کرو گے ان جوتوں کو پہنے رکھنا اور اس انگوٹھی کو بھی اس کے بعد وہ بڑی اسلم کے پاس سے چلی گئی اسلم کو کچھ سمجھ نہ آیا لیکن اس نے بڑی کی سبھی باتوں پر عمل کیا وہ جب بھی اپنے اڈے پر کام کرتا ان جوتوں کو پہنے رکھتا اس کے پاس گھاکوں کی لائن لگی رہتی ایک وقت وہ بھی تھا جب پورا دن ایک بھی گھاک نہ آتا ایک وقت ایسا آ گیا کہ اسلم موچی کے پاس گھاکوں کی بڑی لائن کھڑی رہتی اس وقت اسلم کی عمر بتیس برس تھی اسلم کا کام خوب چلنے لگا شروع شروع میں ایک دو بار اسلم نے محض آزمانی کی غر سے وہ جوتیں اتارے مگر جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ اب ان جوتوں کے بغیر نامکمل ہے ابھی ہم یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ کچھ دیر بعد اسلم موچی نمودار ہوا میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا وہ انہائیت سادہ شخصیت کا مالک تھا اب اس کی عمر تقریباً پچاس کے لگ بگ تھی دبلہ پتلا جسم نظرے نیچے کیے سادہ سی چال کے ساتھ وہ سلام کرتے ہوئے ہمارے درمیان آ بیٹھا ہاں اس کی آنکھیں گہری زردرنگ کی تھی ان میں کوئی خاص کشش نہیں تھی لیکن ایک عجیب سا تاثر لیے اس کی آنکھوں میں گہرائی سی موجود تھی جس پر مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی شہزاد نے خالہ جان کے جوت اسلم کو تھما دیے وہ خوش اسلوبی سے انہیں سلائی کرنے لگا اپنے کام میں مگن اچانک رک گیا اور کہنے لگا شہزاد بیٹا اگر تمہاری والدہ کو کوئی بہت ضروری کام در پیش نہ ہو تو انہیں کسی طویل سفر پر جانے مت دینا شہزاد نے حیرت سے پوچھا ایسا کیا معلوم ہو آپ کو اسلم موچی نے جواب دیا کہ خطرہ ہے اور وہ بھی موت کا خطرہ لیکن اگر تمہیں حتیات کرو تو مصیبت سے بچا جا سکتا ہے تراصل اسلم موچی کسی کے بھی جوتوں کو ہاتھ لگا کر اس کے ماضی اور مستقبل کو بھام سکتا تھا اور یہی وہ پورے سرار علم تھا جو بڑیہ اسے دے کر گئی تھی ہم جوتے لے کر گھر واپس لوٹے تو پتا چلا کہ کچھ دور کے رشتے داروں نے اتراز کیا ہے کہ اگر شہزاد کی والدہ شادی کا دعوت نامہ خود لے کر نہیں آئیں گی تو ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خالہ جان کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا اور راستے میں بس کو ایک حدثہ پیش آ گیا اور بس ایک کھائی میں جا کر گر گئی اور خالہ جان کا انتقال ہو گیا ان کا ہستہ بستہ گھر موت کے ماتم میں تبدیل ہو گیا میری تو اقل معکوف ہو کر رہ گئی تھی کہ کیسے ایک شخص محض جوتوں کو ہاتھ لگا کر یہ بتا سکتا ہے کہ ان جوتوں کو پہننے والے کہ ان جوتوں کو پہننے والے کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا کچھ دنوں کے بعد سادگی سے شادی ہو گئی اب میں نے واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا شہزاد مجھے گاؤں کی سیار کروا رہا تھا اچانک میرا جوتہ ٹوٹ گیا اور ہم اسے سلائی کروانے کے لیے اسلم موجی کے پاس لے گئے اسلم بھائی نے میرے جوتے سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگا مجھے کچھ وقت لگے گا چاہو تو کچھ دیر بعد لے لینا پھر کچھ دیر رکھ کر مجھے مخاطب کر کے بولا واہ بھائی تم قسمت کے تو بڑے دھنی ہو آنے والے چند سالوں میں ہی تم بلندیوں کو چھو گے مہران تھا حالانکہ میں اس کی پیشنگوئی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا پھر بھی میرے یقین میں کچھ کمی سی تھی خیر ہم سامان سمیٹے اور واپسی کی تیاری کرنے کو واپس چلے گئے شام کو میری واپسی کی ٹرین تھی ہم جوتا لینے برگت کی دکان پر پہنچے لیکن اسلم موچی وہاں نہ تھا اس کے شاگرد نے مجھے جوتے دینے سے منع کر دیا کہ وہ خود آ کر دیں گے لیکن ٹرین کا وقت نکلا جا رہا تھا میں اسے زور دینے لگا تو شاگرد نے تین جوڑے میرے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا یہ لیجئے جو آپ کا ہے وہ لے لیں میں نے اپنے جودے کی پہچان کی اور گھر لے آیا گھر واپس پہنچا ہی تھا کہ میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا اسلم کے کہے الفاظوں کو زینہ بنائے میں بلندیوں کے خواب دیکھتا ہوا جرمنی پہنچ گیا لیکن میری قسمت نے اپنا پاسا پلٹ لیا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی وہ بھی پانچ سال کے لیے اس دوران مجھے بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہر لمحہ میں نے رو رو کر گزارا ہر رات مجھے موت جیسی لگتی میں ہر وقت دل ہی دل میں اسلم کو کوستہ رہتا اور سوچتا کہ جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا سیدھا اس کے پاس جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے برگت کے گرد گسیر دوں گا اور بلاخر وہ قیامت خیز پانچ سال ختم ہو گئے اور میں اپنے دل عید کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا اسلم کے پاس پہنچا اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے وہ بھی جیسے مجھے اب بھام گیا تھا چونگ کر کھڑا ہو گیا میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا اور اسی کی افیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا اسلم نے مجھے نہایت افسوس سے دیکھا اور کہنے لگا دیکھو جب تمہیں میرے شاگرد نے کہا تھا کہ میں خود آ کر تمہارے جوتے دوں گا تب تم نے کیوں زبردستی کی کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئی تھے میں قدر حیرت میں آ گیا اور اسلم کا گریبان چھوڑ دیا پھر کچھ دیر بعد سوچ کر مجھے یاد آیا کہ ہاں اس دن تین جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھا ہوا تھا اور وہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے دکھائی دیتے تھے میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتی کی پہچان کی اور لے گیا اسلم نے جواب دیا نہیں میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں تم اس دن کسی اور کا جوتا لے کر گئے تھے اور نام میں نے تمہارے نام کے تقدس میں نہیں لکھا تھا تمہارا نام عبداللہ ہے اور باقی دونوں بھی عبدالرحمان اور عبدالحمیم تھے بھلا اللہ کے ناموں کو میں جوتوں پر کیسے لکھ سکتا تھا اس لئے اپنے شاگیت کو کہہ دیا تھا کہ جوتا میں خود واپس آ کر دوں گا تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے اس کی قسمت میں پانچ سال کی قید لکھی تھی سو وہ تمہیں جھلنا پڑی تمہاری قسمت تو واقعی بولند ہے اب تم اپنا جوتا لے لو مجھ سے اسلم کی باتیں خنجروں کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئیں مارے دکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا لیکن میں کیا کر سکتا تھا اسلم نے مجھے میرے جوتے واپس دیئے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری میں اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن میری اکل آج تک اسلم کی پورا سرار شخصیت کو سمجھنے سے کاثر ہے لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ضرور ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرپور انداز میں خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوکی ترجمانی کر دی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و انگہبان ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے مجھے دیجئے